اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لس پینڈینس کی دیکھیں لس پینڈینس ہوتا کیا ہے لس پینڈینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے کسی پروپرٹی کے اوپر مانکہ چلیے دو پارٹیز ہیں کوئی پلوٹ ہے زمین ہے کوئی اور اس پر کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کیس چلنے کے دوران ابھی کیس کا فیصلہ آیا نہیں ہے عدالت میں پینڈنگ ہے وہ کیس اس کیس کے دوران جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے عدالت کے دوران کوٹ کے دوران اور کوٹ میں وہ کیس پینڈنگ ہے تب تک آپ اس پلوٹ کو کوئی پارٹی اس پلوٹ کو بیچ نہیں سکتی ہے ٹرانسفر نہیں کر سکتی ہے نہ اس پلوٹ کو خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے سیل آف ڈسپیوٹڈ پروپرٹی یہی لس پینڈینس میں آتی ہے کہ جب کوٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے اس دوران پروپرٹی کو سیل یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا نہ ہی گفٹ کیا جا سکتا ہے تو کیونکہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوٹ کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے تو لس کا مطلب کیا ہے لس کا مطلب ہے کوئی لٹیگیشن اور پینڈنس کا مطلب کیا ہے کہ لٹیگیشن پینڈنگ ہے کوئی کیس پینڈنگ ہے کوٹ کے اندر تو جب تک وہ ڈسپیوٹڈ پروپرٹی ہے اس پر جھگڑا چل رہا ہے کوٹ میں کیس لگایا ہوا ہے ایک پارٹی نے پلینٹیف نے کیس کیا ہوا ہے ڈیفینڈنٹ پر تو اگر ڈیفینڈنٹ وہ مان کے چلیے حالانکہ جو ٹرانسفر ایکٹ کا سیکشن فیفٹی ٹو ہے سیکشن فیفٹی ٹو یہاں پر لاغو ہوتا ہے لس پینڈینس میں کہ کوئی بھی پروپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا جب تک اس پر کوئی کوٹ میں کیس پینڈنگ ہے لیکن اگر مان کے چلیے جو پروپرٹی ڈسپیوٹڈ پروپرٹی ہے جس کا کوٹ میں کیس چل رہا ہے اگر پھر بھی کوئی پارٹی اس کو بیچ دیتی ہے کسی تیسری پارٹی کو پھر کیا ہوگا تو پھر لس پینڈینس کی اپلیکیشن لگے گی پلینٹیف کے دورہ اگر آپ نئے ایڈوکیڈ ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ لس پینڈینس کی اپلیکیشن کب لگے گی جبکہ اس پروپرٹی کا پلینٹیف کی طرف سے ہیں اور اس پروپرٹی کو ڈیفینڈنگ نے سیل کر دیا ہے حالانکہ اس کا کیس چل رہا ہے کوٹ کے اندر ابھی ڈسریجن آیا نہیں ہے لیکن اس نے آگے کسی اور کو بیچ دیا ہے تو لس پینڈینس کی اپلیکیشن کوٹ میں لگے گی جو پروپرٹی ٹرانسفر ایکٹ کا سیکشن ففٹی ٹو ہے وہ آپ کو یہ ادھکار دیتا ہے اب ہوگا کیا اگر اس پروپرٹی کو کسی تیسری پرٹی کو بیچ دیا گیا ہے مان کے چلیے ابھی میں آپ کو پورا ایکزامپل دے کے سمجھاتا ہوں دیکھئے دو پارٹیز ہیں ایک ہے اے اے نام کا وقتی ہے اور دوسرا ہے بی نام کا وقتی ابھی سی کو بھول جائیے اے اور بی کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہے کسی پروپرٹی کو لے کر تو ان کی جو پروپرٹی ہے اے نے کیس کیا ہے کوٹ میں b کے اوپر کہ یہ میری پروپرٹی کو ہتھیانا چاہتا ہے یا کچھ بھی ان کا کوئی بھی جھگڑا ہے تو یہ پروپرٹی ہے ان دونوں کا پس میں جھگڑا ہے اے نے کیس کیا ہے بی کے اوپر اب بی کیا کرتا ہے ابھی کوٹ میں کیس پینڈنگ ہے ابھی اس کا decision آیا نہیں ہے فیصلہ آیا نہیں ہے حدالت کا بی کیا کرتا ہے کہ سی کو یہ پروپٹی بیچ دیتا ہے پہلے یہ دو لوگی تھے اب یہ تیسرا بندہ بھی انوالو ہو گیا اس پروپٹی میں تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ جب تک کوٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے تب تک یہ جو سیل ڈیڈ کروائی ہے بی نے سی کو کیونکہ سیل ڈیڈ تو کروائے گا اگر اس کو ٹرانسفر کرے گا سیل کرے گا تو جو ریجسٹری کروائی ہے بی نے سی کو اس سیل ڈیڈ کو انوالو مانا جائے گا تب تک تو یہ جو سی ہے جس نے پیسے دیئے ہیں حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی جو پروپٹی ہے بی کی وہ جھگڑے والی ہے بی نے جھوٹ بول کر جو ہے سی کو یہ پروپٹی بیچ دی کیونکہ ہر سیل ڈیڈ میں اگر آپ سیل ڈیڈ دیکھیں گے اس سیل ڈیڈ میں ایک لائن ضرور لکھی ہوتی ہے کہ اس پروپٹی یہ پروپٹی جو ہے وہ جھگڑے والی نہیں ہے اس پروپٹی کو کوئی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے اور یہ پوری طرح سے رن موقت ہے مطلب اس پر کوئی لون بھی نہیں لیا گیا ہے تو تب ہی یہ ارجسٹری ہوتی ہے تو بی نے تو جھوٹ بول کر سی کو پروپٹی بیچ دی کیونکہ کوئی ڈسپیوٹڈ پروپٹی کیوں لے گا اس کو نہیں پتا تھا اس نے لے لی اب تب تک یہ اللیگل مانی جائے گی سیل ڈیڈ تب تک سی کو جو ہے مالکانہ حق نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ ابھی تک ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں پینڈنگ ہے سیکشن ففٹی ٹو کے جو ٹرانسفر پروپٹی ایکٹ سیکشن ففٹی ٹو یہی کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک کوئی کیس پینڈنگ ہے کوٹ میں جب تک اس کا فیصلہ نہیں آیا تب تک آپ کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں سیل نہیں کر سکتے ہیں کوئی لون نہیں لے سکتے ہیں اس پروپٹی پر سب کچھ اللیگل مانا جائے گا تب تک تو سی کیا رہے گا سی تب تک کوٹ کیس کے جو دیسیجن ہے اس پر باؤنڈ رہے گا باؤنڈ کیسے رہے گا کہ اس کے دیسیجن آنے پر ڈیپینڈ ہوگا کہ جو سی کے ساتھ بی نے سیل ڈیڈ کروائی ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے اب مان کے چلیے کوٹ کا فیصلہ آ گیا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد کتنے ٹائم کے بعد بھی کی بی ہی جو ہے وہ پروپٹی کا اصلی حق دار ہے اگر تو بی جس نے پروپٹی بیچی ہے اگر تو وہ ہی جیت گیا کیس عطالت نے یہ دیسیجن دے دیا کی بی جو ہے وہ اصلی حق دار ہے تو پھر بی نے جو سی کو سیل ڈیڈ کروائی ہے جو پروپٹی وہ بیچی ہے پھر تو وہ لیگل مانی جائے گی اور سی کو جو مالکانہ حق ہے وہ مل جائے گا اور سی نے جو پیسے دیئے تھے وہ بھی اس کے سیف رہیں گے کیونکہ بی کیس جیت چکا ہے اور اس نے جو پروپٹی آگے بیچی ہے وہ بلکل صحیح ہے وہ لیگل مانی جائے گی لیکن اگر عدالت کا فیصلہ یہ آ گیا کہ اے نام کا ویقتی جو پلینٹیو ہے جس نے کیس کیا تھا وہ اس پروپٹی کا حق دار ہے اور بی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر جو ہے جو بی نے سی کو سیلڈیڈ گروائی تھی جو پروپٹی بیچی تھی وہ اللیگل ہو جائے گی وہ انویلڈ مانی جائے گی پھر اس کے بعد اس سیلڈیڈ کو کچھ نہیں مانا جائے گا لیگل نہیں مانا جائے گا تو پھر سی کو مالک نہیں مانا جائے گا کیونکہ پروپٹی تھی اے کی بی کیسے اس کو بیچ سکتا ہے اس کے بعد سی کے پاس باقی ادھکار ہیں کہ وہ بی کو کوٹ میں گھسیڈ سکتا ہے اس پر کیس لگا سکتا ہے لیکن جو سی نام کا وقتی ہے وہ کوٹ کیس کے چکروں میں پھر فس جائے گا اس لیے جب بھی آپ کوئی پروپٹی لیں اچھے سے دیکھ پرک کر تھوڑا ٹائم لگا کر لیں حالانکہ کئی پر پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو کہ اس پر کوئی کوٹ کیس چل رہا ہے جا نہیں چل رہا ہے لیکن پھر بھی جتنی جانکاری آپ لے سکیں اس پروپٹی کی جو آپ خریدنا جا رہے ہیں تو اتنا ہی اچھا ہے تو لس پینڈنس یہی کہتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کوٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے جب تک وہ پینڈنگ ہے تب تک آپ اس پر کوئی لون نہیں لے سکتے ہیں اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں سیل نہیں کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے ہیں نہ ہی اس کو کوئی خرید سکتا ہے کیونکہ جب تک کوٹ کا فیصلہ نہیں آجاتا ہے تب تک اس پروپٹی کو کوئی بھی سیل نہیں کر سکتا ہے حالانکہ زیادہ تک کیا ہوتا ہے کہ جب تک جو پارٹی ہوتی ہے جو پلانٹیف ہوتا ہے جب وہ کوٹ میں کیس کرتا ہے کسی پروپٹی کی اوپر تو اس کے وکیل کوشش کرتے ہیں کہ اس پر سٹے لے لیا جائے اگر تو سٹے مل جاتا ہے اچھے سے بحث کر لیتے ہیں وکیل اور یہ عدالت کو مطلب فیل کروا دیتے ہیں کہ اس پر سٹے ملنا ضروری ہے اگر تو سٹے مل گیا پھر تو کوئی بیچ ہی نہیں پائے گا اس پروپٹی کو سیل نہیں کر پائے گا نہ ہی کنسٹرکشن کر بائے گا لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹیف ہے اچھے سے اپنا جو کیس ہے وہ نہیں لگا پاتے ہیں جو ان کی آرگومنٹس جو ہیں وہ اچھے سے نہیں ہو پاتی ہیں ان کے ایڈوکیٹ کے دوارہ تو کئی بار سٹے نہیں ملتا ہے تو سٹے نہ ملنے پر یہ دکت آ جاتی ہے کہ جو بی مطلب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ کئی بار آگے پروپٹی کو بیچ بھی سکتا ہے تو پھر یہ لس پینڈنس جو ہے وہ پکچر میں آتی ہے اور تب تک وہ اللیگل ہے جو سیل ڈیڑ کروائی جاتی ہے آگے کسی اور پارٹی کو کیونکہ پھر یہ سی نام کا وقتی بھی اس کیس میں پارٹی بن جاتا ہے تو اس لیے اگر یہ لس پینڈنس نہ ہو اور کوٹ میں کیس چل رہا ہے مانگے جلیے بی نے سی کو بیچ دیا اب سی کیا کرتا ہے سی بھی آگے کسی ڈی کو بیچ دیتا ہے ڈی آگے کیا کرتا ہے ڈی کو بیچ دیتا ہے اور اب یہ کوٹ میں کیس چلی رہا ہے کوٹ میں ان دونوں کا کیس چلی رہا ہے اور آگے وہ تین چار جنوں کو اور کو بک گئی وہ زمین تو کیا ہو جائے گا کہ کوٹ کی کاروائی کافی complicated ہو جائے گی کیونکہ ہر بندہ پھر party بن جائے گا اور ہر بندہ آ کر اپنی کہانی بتائے گا کوٹ میں اپنے documents پیش کرے گا c d e آگے آگے تو کافی gentle ہو جائے گی کاروائی اسی لیے یہ جو قانون ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جب تک کوٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے آپ property کو sale نہیں کریں گے transfer نہیں کریں گے کوئی loan نہیں لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہوگا کوئی confusion رہ گی ہو تو comment کر کے ضرور بوچھے گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو like کیجئے گا اور comment کر کے بتائیے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا next ویڈیو میں ایسی بات کریں گے کسی اور judicial point کے اوپر بلکل simple طریقے سے simple شبدوں میں شکریہ دھنیوات